اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیچ بی ایل پرسنل لون آپ کیسے لے سکتے ہیں دوستو اگر آپ اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو ہیچ بی ایل آپ کو فوری کرزہ فرام کرتا ہے آپ گھر بنانا چاہتے ہیں کربار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی ایسی امرجنسی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرزہ فرام کیا جائے گا ہیچ بی ایل آپ کو یہاں پر پچیس ہزار روپے سے لے کر تیس لاکھ روپے تک کرزہ فرام کرتا ہے اس کرزے کو لے کر آپ ایک سال سے لے کر پانچ سال مہانہ کسٹ کے ساتھ آپ واپس کر سکتے ہیں دوستو آپ یہ کرزہ گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یہ فارم آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے کیسے پور کرنا ہے تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی طرف اور اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ہیچ بی ایل کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کو اپن کیا ہوا ہے آپ نے اگر اس ویب سائٹ پہ آنا ہے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ نے اس لنک کو کلک کر کے آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے تو یہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ فارم ہے اس کو آپ نے آن لائن پور کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو بتاتا ہے چلو کہ ایچ بی ایل پہلے جو پرسنل لون دیتا تھا وہ ایچ بی ایل ایپ کے ثرو دیتا تھا یعنی کہ جن لوگوں نے ایچ بی ایل میں اپنے اکاؤنٹ اوپن کی ہوتے تھے انہیں کو یہ کردہ فرام کیا جاتا تھا لیکن اب آپ کے پاس اگر ایچ بی ایل کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس ایچ بی ایل کا اکاؤنٹ موجود ہے تو وہ ایچ بی ایل ایپ کے ذریعے جو ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو یہاں سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ لیں اس کی جو یہاں پہ فائننسنگ لیمٹ رینجنگ فرام پچیس ہزار سے لے کر تیس لاکھ تک آپ کو یہاں پہ فرام کیا جاتا ہے تو آپ نے اس فرام کو کیسے پول کرنا ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایمپلائیمنٹ ٹائپ آپ نے یہاں پہ سیلریڈ انڈیویجویل ہے اور سیلف ایمپلائیڈ پرسن ہے یعنی کہ اگر آپ سیلری والے بندے ہیں سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویڈ ملازم ہیں تو آپ نے یہاں پہ سیلریڈ انڈیویجویل کرنا ہے اور یا آپ اپنا کروبار کرتے ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں کچھ بھی اپنا بزنس کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سیلف ایمپلائیڈ کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ سیلری انڈیویجویل کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے جی سیلری کریڈیڈ ایچ ایل بی ایچ بی ایل اس کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ایچ پی ایل میں موجود ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے یا اپنا پہ نو کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ گورنمنٹ پرائیویٹ ایمپلائے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یا اکر پرائیویٹ ہیں یا پھر آپ پینچنر ہیں جو بھی ہیں آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے آپ نے بلکل ٹھیک ٹھیک لکھنا ہے میں یہاں پر صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ جب پریکٹیکل کریں گے تو کوئی آپ نے یہاں پہ گلطی نہیں کرنی یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا نام ہے میں ویسے ہی ہم پہ نام لکھ رہا ہوں تو اس کے بعد جس ہی ہے نائسی نمبر آپ کا شناتی کارڈ نمبر یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے جو بھی آپ کا شناتی کارڈ صحیح سی ہے آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کی یہاں پہ date of birth آ جاتی ہے آپ نے یہاں پہ اپنی صحیح جو آپ کی date of birth ہے وہ یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنی ہے اس کے بعد اگر نیکسٹ پہ ہم چلتے ہیں آپ کا لینڈ لائن نمبر اگر آپ کے پاس آپ کے گھر کا نمبر موجود نہیں ہے تو آپ اپنے کسی بھی بھائی کا اپنے والد کا یہاں پہ اپنا نمبر ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی موبائل نمبر آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر لینا ہے جو صحیح سے ہی آپ کا موبائل نمبر ہونا چاہی ہے غلطی اس میں نہیں کرنی ہے آپ نے اس کے بعد جی organization name یہاں پہ آپ یہ تھوڑا سا tricky ہے آپ نے اس کو صحیح سے کر کے سمجھنا ہے کہ organization name آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے بالفرض اگر آپ اپنا کوئی بھی کروبار کرتے ہیں تو آپ نے اپنے یہاں پہ اس کا نام لکھنا ہے لیکن جو registered ہو یا پھر آپ کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں تو اس company کا نام یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے غلطی نہیں کرنی اس کے بعد جی near a city آ جاتا ہے اس میں آپ کے پاس ساری option موجود ہیں کراچی لاہور پاولپوری یہاں پہ جو بھی آپ کی city آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینی ہے اس کے بعد جی لون اماؤنٹ آ جاتی ہے لون اماؤنٹ آپ کو کتنا کردہ چاہیے تو میں یہاں پہ ویسے ہی ایک لاکھ لکھ رہا ہوں تو آپ کو جتنا چاہیے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد جی منتھلی نیٹ انکم آپ کے کتنی جو ہے انکم ہے منتھلی اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں ایک لاکھ ہے اسی ہزار ہے جتنا بھی آپ کا یہاں پہ صحیح سے لکھ دے ہیں اگر آپ ملازم ہیں تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ تیس ہزار چالی ہزار پچیس ہزار جتنی بھی آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینی ہے اس کے بعد جی یہاں پہ ایمیل اڈریس آپ کا آ جائے گا آپ نے یہاں پہ ایمیل اڈریس ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد ڈیزائیڈ لون ریپیمنٹ پیریڈ آپ کو کتنا حرصے میں آپ نے یہ لون واپس کرنا ہے تو یہاں پہ اس کی جو میاد ہے وہ پانچ سال ہے ایک سال سے لے کر پانچ سال کے ذرمیان میں آپ یہ لون واپس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پانچ سال کر دیا ہے تو اس طرح آپ نے بھی یہاں پہ کر کے اس کے بعد یہاں پہ سب میٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دوسری لائن میں دیکھ لینا ہے کہ ایش بیل نے یہاں پہ یہ صاف صاف منشن کیا ہوا ہے سب میشن آپ دیس فارم ڈاز ناٹ گرنٹی لون اپروول یعنی کہ آپ کا جو یہ فارم آپ نے یہاں پہ اپلائی کیا یہ کرزے کے لیے کہ اس کی گرنٹی نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے لون ضرور ملے گا ایش بیل کی جو ٹیم ہے وہ آپ کا جو ہے کیس ریویو کرے گی اس کے بعد آپ پہ کونٹیکٹ کر لیا جائے گا دوستو آپ کا مزید کوئی ایسا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ نہ رکھیں کب بہت سا خیال اللہ حافظ